بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عورت کو مرد کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت میں یہ دو عادات ہوں ہم جنہیں فورا ایک آواز پر میسر رہتے ہیں انہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انتظار کا دکھ کیا ہوتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ ہمیں بے وکوف کا خطاب دے کر خود کو حقیقت پسند کلوا کر اپنے راستے ہنتائی بد اخلاقی سے علاق کر لیتے ہیں نہ ہی انہیں کسی قسم کا افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اسے محبت کا جواب چاہیے محبت سے نہ دیں مگر اسے ایسے بھی ٹریٹ نہ کریں کہ وہ کہے کہ محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑی غلطی ہے دس لوگوں میں سے ایک ہو سکتا ہے نو لوگوں کو تم سے محبت ہو لیکن تمہیں اس دسویں شخص سے محبت ہوگی جو تم سے محبت نہیں کرتا ہر قبر کا حق ہے کہ اس پر فاتح پڑی جائے کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں مگر ان پر لگی مٹی جلتی آگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتی کچھ لوگ محبت کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے بس یہی کوئی دو چار دن کسی کو ہچے لگ جاتے ہیں لیکن محبت ان کا مقدر نہیں ہوتی اور شاہد میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے اس عورت کو مرد کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں یہ دو آدات ہوں جس عورت میں یہ دو آدات ہوں وہ مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے پہلی وہ جس میں وفا ہو دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کو چھوڑائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا جس نے اس کو پکڑ کر باندھا تھا نہ اس کو کھانے کو دیا نہ اس کو چھوڑا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی اس طرح جانوار پال کر اس کے کھانے پینے کی خبر نہ لینا عذاب کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض مرد درورتیں ساٹھ برز تک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو شریعت کے خلاف وسیعت کر کے دوزخ کے قابل ہو جاتے ہیں مثلا یہ کہ فلان وارث کو اتنا مال دے دینا وسیعت کے مسئلے میں کسی عالم سے پوچھ کر اس کے موافق عمل کرے کبھی اس کے خلاف نہ کرے بعض لوگ تعلیم کو تو سب کے لیے ضروری سمجھتے ہیں مگر تربیت کو سب کے لیے ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی اہم ہے درسی تعلیم فرض این نہیں بہت سے صحابہ علوم درسیہ سے خالی تھے مگر ان پر کبھی اس کو لازم نہیں کیا گیا اور تربیت یعنی تہذیب نفس ہر شخص پر فرض این ہے تعلیم سے مقصود ہی تربیت ہوتی ہے کیونکہ تعلیم تو علم دینا اور تربیت عمل کرانا ہے اور علم سے مقصد عمل ہی ہے اور مقصد کا اہم ہونا ظاہر ہے برحال تربیت تعلیم سے اہم ہے اس سے قطع نظر کرنے کی اور ضروری نہ سمجھنے کی تو کسی حال میں گنجائش کی نہیں ہے